موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایوٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شرزا اعجاد نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پہ ایک زرداری پیپلز پارٹی پر بھاری بیٹ گورنرز کا حصہ ہم پر نہ نکالا جائے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پہلی بار کسی حکومت نے پانچ ہزار جالی اکاؤنٹس پکڑے ماضی میں اکامہ منی لانڈرنگ کا ذریعہ تھا کہاں کہ مشاہد اللہ آل شریف کی کاسا لیسی کر کے سینٹ میں پہنچے لیگی سینٹر کو مناظرے کا چیلنج میڈیا کیمروں کے علاوہ بنی ویڈیو نشر کرنا پیمرہ رولز کی خلاف ورزی ہے سبائی وزیر اطلاعات پنجاب کی میڈیا نمائندوں کو تنبیح کہتے ہیں صرف سرکاری ذرائع سے ملنے والی خبر اور ویڈیو کو ہی نشر کیا جائے شہباز شریف اور ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ڈی جی نیپ فریکین بن چکے ہیں ٹارگٹ نون لیگ ہے ساد رفیق کی میڈیا سے گفتگو خواجہ برادران کی حفاظتی زمانت میں 26 نومبر تک کی توسیح ساد رفیق اور سلمان رفیق زمانت میں توسیح کے لیے لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے پیراغون سکینڈل کیس میں اہم پیشرفت اہم گواہ نے نیپ کو بیان ریکارڈ کرا دیا گواہ نے تمام دستاویزی شواہد کے ساتھ تفتیشی افسر کو بیان ریکارڈ کر آیا سند اسمبلی میں ہنگامہ شور شرابہ توجہ دلاو نوٹس پر بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن کا احتجاج اپوزیشن عراقین نشستیں چھوڑ کر سپیکر ڈائز کے سامنے جمع ہو گئے فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے قیام کے لیے وکلا کا احتجاج سیشن کورٹ میں توڑ پھوڑ مشتہل وکلا زبردستی ڈی سی آفس میں گز گئے احتجاج ختم کرا دیا ڈی جی مسرور فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے نوٹس لینے کی اپیل تین بار ملک کا وزیراعظم رہا انکم ٹیکس ریٹرن میں تمام اساسے اور ذرائع ظاہر کیے حسن اور حسین نواز کے ٹیکس سے متعلق جواب دینے کا مجاز نہیں نواز شریف کا عزیزیہ ریفرنس میں بیان پچاس میں سے پنتالیس سوالات کے جوابات کلم بن نواز شریف نے پانچ سوالوں پر مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا اومنی گروپ کی شگر ملز کی جانب سے عربوں کی چینی غائب کرنے کا کیس عبدالغنی مجید کو ملیر جیل سے کراچی بینکنگ کورٹ میں پیش کیا گیا عدالت کا انور مجید کے میڈیکل سرٹیفیکیٹ پر عدم اتمنان کا اظہار آئندہ سماعت پر انور مجید اور ڈاکٹر کو پیش کرنے کی ہدایت ملزمان پر بیس نومبر کو فرد جرم آئیت کی جائے گی نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اکتالیس پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی نرخ میں اضافہ اکتوبر کے فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا سارفین پر تین عرب اسی کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا فیصلے کا اطلاق کے الیکٹرک اور لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا اور چیئرمن پی سی بی کا کراچی کا توفانی دورہ چاوید میاداد کو اہم ذمہ داری ملنے کا امکان احسن مانی نے اہم میٹنگ کے لیے بلا لیا سابق چیئرمن آریف عباسی کو ذمہ داری کے لیے منانے گھر جا کر ملاقات کریں گے ایوٹ ٹی وی سے فیلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.ayout.tv موسیقی